نمسکار سوراج ایکسپرس دیکھ رہے ہیں آپ اور ایکسپرس سپیشول کے ساتھ میں ہوں رشکوگاری رائپر میں مجھ گہن مادھیمک شوالا کی پرنسپل ورنو اور سریا کا ایک ویڈیو وائل ہوا ہے جس میں وہ چوتھی کلاس کی چھوٹر سے پیر کے ناکھول کچھواتی ساف نظر آ رہی ہیں پرنسپل پر پیر دبوانے اور موشے پہنوانے کا بھی آروپ ہے جب سوراج ایکسپرس کی تھی ان وائل ویڈیو کے سچائی جاندک لیے سکول پہنچی تب پرنسپل ورنو سپائی دیتی ہوئی نظر آئی ہیں پرنسپل کا کہنا ہے کہ انہوں نے بچی سے صرف کچھ رہا اٹھوایا تھا لیکن ویڈیو تو کچھ اور ہی کہانی کہہ رہا ہے تو صاحب ذرا دیکھ لیجئے کیا شکشہ کا استر یہاں پہ ہوتا جا رہا ہے یہاں پر پرنسپل پڑاتی تو نہیں ہے لیکن ہاں سیوہ ضرور کرو رہی ہیں مویڈیا پر ایک ویڈیو جم کر وائرل ہو رہا ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مجھگہن کی پرچار ہے وہ بچوں سے اپنے پیر دبا رہی ہے ناکھن دبا رہا ہے یہ کہہ کر وہ اس کو وائرل کیا جا رہا ہے واسطہ میں ویڈیو کی کیا حصیتی ہے پردال کرنے کے لیے ہم یہ مجھگہن شالہ پہنچے ہوئے ہیں اور یہاں پر جانتے ہیں کہ وہ ویڈیو کی سچائی کیا ہے کب بنایا تھی یہ ویڈیو یہ تو ایک دو ہفتے ہو گئے ہو گئے اچھا اب ویڈیو بنایا تھے تو کیا کر رہی تھی بچی کیا کر رہی تھی میڈم کے پاس تو بیس اس کے پاس بیٹھا تھا اور وہاں نکھن کانٹ رہا تھا اور اس کا مجھا بھی پہنا رہا تھا اور کہے کے دیکھا آپ نے اس دورہ ہے کچھ سمجھ تک وہ وہاں پہ تھی کچھ اندازہ تو پتہ نہیں لیکن میں وہاں سے پھل چلے گیا میڈم کیا کہنا چاہیں گے آپ پہ آروپ ہے اور ویڈیو بھی وائرال ہو رہا ہے سر میں کچھ رہا رہی تھی سر اس سے زیادہ میں اور نہیں بولوں گی کچھ رہا رہی تھی پہر کے نیچے کتنا سارا کچھ رہا تھا ایک ٹھو کاغش تھا سر جاتا ایک ٹھو کاغش تھا اسے بچے سے اٹھوائے آپ کتنا ٹائم لگا ہوگا وہ کاغش اٹھانے میں لگ بک بچی تین منٹ لگ بکا آپ کے پہر کے نیچے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے کاغش اٹھانے میں تین منٹ نہیں ہے سر وہ اٹھائیے کاغش کتنے منٹ ہے کتنے منٹ ہوں گے میرے کو نہیں پتا سر میرے کو ایسا انداز رہتا تو میں ایسا تھوڑی اوگ ہوتا بتائیے بچی سے ہم نے بھات کیا بچی چھوٹی سے ہے وہ بتائی کہ میڈم کے پہر میں کاغش تھا وہ بولی کہ پیم دے اور میں پیم سے ان کی وہ نکال رہی تھی کاغش تو وہی تو کچھرا ہونا سر مطلب آپ کے پہر میں کچھرا ہے مطلب وہ کائٹا ہے کیا ہے کیا ہے میں گھما نہیں رہا ہوں جو بچی بتائی ہے جو لوگ بتا رہے ہیں میں وہ ہی پوچھ رہا ہوں مطلب کچھرا ہو یہاں پہ ابھی آپ نے سنا جن کے اوپر آروپ ہے میں پردھانا چاہ رہا ہوں ان سے ابھی ہم نے باتچیت کیوں کہ ہم کچھرا اٹھوا رہے تھے پھل حال ہم نے اس کو لے کر ڈی او سے سرچک کیا تو ڈی او کا کہنا ہے کہ ماملے کے جانچ کر آگے کی کاروائی کی جائے گی اب دیکھنا یہ ہوگا ان کی آسواسن میں کتنا سچا ہی ہے ستیاراج پوٹ ستیاراج پوٹ اس وقت ہمارے ساتھ ساما جی کاری کرتا ہوں شرما جی فون لائن پر جھو گئے ہیں شرما جی بہت سواگت اور شکریہ ہمارے ساتھ جھوڑنے کے لئے شرما جی بلکل ہم کئی بار چرچہ کر چکے ہیں کئی ڈیبیٹس ہم نے ایک ساتھ کیے ہیں ہم کبتہ صرف چرچہ کرتے رہ جائیں گے اور یہ جو تصویریں ہیں یہ آنا بن نہیں ہوں گی سماتھ سدھرنے کا نام نہیں لے رہا پرتکویا چاہوں گے آپ کی یہ بلکل یہ بڑی شرما گھڑنا ہے جو ستیاراج پوٹ ہوئی ہے اور وہ ایسے لوگوں کو طورت برخواست کرنا چاہیے ہم سکان بھی کر رہے ہیں ہم سکتہ بلکلی سے ایسے لوگوں کو جو بڑی زیادہ دردان گھڑنا ہے کہ بچے اپنے بہنے سے سکول پڑھ لے جاتے ستکار اتنی بڑی یوگناہ چلاتے بچوں کو سکول لے کے آتی ہے اور ہر یوگناہوں کے ساتھ ان کا مکہ دے سراتا ہے کہ بچے سکول لے اور اس طریقے کی حرکت اگر کوئی مریض تیچر جن کی صدقہ ایک ایک لاکھ روپا ہے وہ اس کے ارکت اگر کھڑاتی ہے تو بڑی سرمنات گھڑنا ہے یہ چھتیز گھڑ پردیس کو سروشار کرنے والی گھڑتا ہے اس کی پونڈا بچتی نہ ہو اس کے لئے ہم ضرور اپنے سکھا بچے سے سکھایت بھی کر رہے ہیں اور بڑا افسوس لگا کہ ایسے بچے جو کچھ ان کے ماں باپ پڑھنے کیلئے بچے ہیں ماں باپ سوچتے کہ کچھ سیکھ رہے ہیں میرے بچے وہاں پہ اور اس طریقے کے سکھاک ان کے ساتھ باہر بیٹھ کے فٹ مسائج اور ناکھون اور پیرد پاتے ہیں بڑا دکھ کا بیچہ ہے بلکل واقعی میں اچھی تھی کیا آپ کو نہیں لگتا کہ شاید ایک یہ پرمک وجہ ہے کہ سرکاری سکولوں پر سرکاری سکولوں کے جو شکشک ہیں ان پر اس لئے شاید جو پریجن ہے وہ بھروسہ نہیں جاتا پاتے ہیں کیونکہ اس طرح کی تفکیریں سامنے آ جاتی ہیں جب بلکل یہی پھروسہ نہیں ہوتا ہے یہی ایک سب سے مالا ریزن ہے کہ اسکولوں میں کبھی بچے چاول ڈھوکے لارہے ہیں کبھی بچے برطن مانج رہے ہیں کبھی بچے جھاڑوں پوچھا کر رہے ہیں کبھی بچوں سے صاف صفائی کروائی جا رہی ہے اگر بچوں سے اس طریقے کی حرکتیں کروائیں گے اس طریقے کام کروائیں گے تو ان کے ماں باپ اسکول کے پرسی سامنے آ جو ایک گروو اور سکھا گروو اور سکھاک والی وہ بھی کہہ رہتی ہے اس کے پرسی سامنے آئے گا ہم کیسے رسپیکٹ کریں گے ہم کیسے سکھا کا سامنے آئے گے یہ بڑا بات کرنے میں بھی آپ سے مجھے شرم ہارا رہے ہیں بلکل واقعی میں کیونکہ مددوں پر چرچہ کرنا بھی تھوڑا سا بیمانی لگنے لگتا ہے اچے جی کہ ہم کس طرح ہے کے مددوں پر چرچہ کر رہے ہیں جہاں ہم چاند پر پہنچنے کی بات کرتے ہیں وہاں پہ آج بھی ہمارے بچوں سے پیز دبو آئے جاتے ہیں کئی سرکاری سکولوں میں تو جو شکشکائے ہیں وہ مٹر پیاز یہ سب لے کے بھی پہنچ جاتے ہیں کہ ان کو بھی کام کر کے دیجئے سوال یہ ہے کہ ایڈویسٹریشن کیا کر رہا ہے سکھا بھاگ کیا کر رہا ہے سکھا منتری کیا کر رہا ہے سوال ان کو ایسا کوئی سندیس کیوں نہیں دیتے ہیں ایسا برخواست کیوں نہیں کرتے کہ جو باقی کے لئے سندیس اور ایک میننگپول اور مہنسز جائے یہ سرکار کیوں نہیں کرتے ہیں سکھا منتری کیوں مون ہے سکھا سچی کیوں مون ہے کیوں ایک سوال یہ بھی ہے نا کہ جب اتیتی بدوان اتیتی شکشک ان کو جب نیمیتی کرن کی جب بات آتی ہے تو یہ تمام نیم قائدیں گھول جاتے ہیں اور اپنے نیمیتی کرن کی مانگوں کو لے کا جھنڈا بلند کر دیتے ہیں جب اس طرح کی تصویریں آتی ہیں تابہ یہ ان کی طرف سے بھی جھنڈا بلند ہونا چاہیے کہ اس طرح کے کرتے نہیں ہونے چاہیے دیکھیں یہ چیز بڑے مسکل ہے کیوں لوگوں کو پیرنٹ لوگ کو یونائٹ کرنا پیرنٹ لوگ کو ایک جگہ اکھٹے کرنا ہے پیرنٹ ایسوسیشن بنانا یہ بڑے تکلیف دیاک ویش ہے کیونکہ آپ دیکھیں اس طریقے کے سنگٹن تیار کرنا نہیں ہوتا لیکن ان لوگ جو پڑھاتے ہیں یہ سکھن لوگ کا اپنا سنگٹن تیار کیا جہاں ہوتا ہے ان لوگ سنگٹن ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کے کندوں پر ایک بڑی ذمہ داری ہے وقت وقت پر آپ جنٹر کے ان تمام مددوں کو اٹھاتے آئے ہیں اور ان کے لیے آپ لڑتے آئے ہیں ہم چاہیں گے کہ اس آباب کو بھی آپ بلند طریقے سے اٹھائیے اور جب تک کوئی اس طرح کی کاربائی نہیں ہوتی جو لوگوں کے لیے آنے والے وقت میں نویز نہ بن جائے تب تک آپ سے بھی ہماری جو گزارش کریں کہ آپ بھی اس محیم سے تیچھے نہیں ہی بہت شکریہ شرمہ جی کیونکہ آپ لوگوں کا ساتھ ہے تو اس لیے ہم لوگ جنٹا سے جڑے ہوئے مددوں کو ان کے سروکاروں کو بلکل بکھو بھی اٹھاتے ہیں جب تک ان کو ان کا حق نہیں مل جاتا بہت شکریہ شرمہ جی ہمارے سے جڑنے کے لیے باتشیت کے لیے ستیا ہمارے سہیوگی بھی جڑے ہوئے ستیا آپ نے تو پورا کونوشیشن سونا ہوگا اور میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جانچ کی بات کی گئی ہے کیا کاروائی ابھی تک جانچ ہوئی اور اگر جانچ ہوئی ہے تو کن بندوں کے آدھار پر دیکھئے سب سے بڑی چوکانے والی بات یہ ہے کہ کل ہم اس معاملے کو لے کر ڈیو سے بات کیے وہاں پہ پوریس والے بھی پہنچے تھے اور وہاں پہ جو وہاں اسکھانی لوگ ہیں وہاں گھراؤ کر رہے تھے اس دورانہ وہاں پہ پہنچے وہاں پڑتال کیے معاملے کے سچائی کو جانا کہ کیا یہ معاملہ تھا لیکن یہاں پہ ڈیو سے جب ہم نے بات چیز کی تو ڈیو وہاں پہ موقع پر پہنچے ہم نے دو گھنٹا ان کا ویٹ بھی کیا لیکن وہاں وہ نہیں پہنچے تو انہیں حالے کی کہا ہے کہ اس معاملے پہ ہم جانچ کر آگے کی کاروائی کریں گے اور ویڈیو کا سچائی کا پتہ کریں گے لیکن آج تک اس میں کوئی ٹیم گھٹیت نہیں ہوئی ہے نہ ہی کسی طرح کا ایکشن لیا گیا ہے تو اس طرح ہم دیکھیں جو سرکاری اسکول کی جو گھرگتہ کی بات ہو رہی ہے سکشہ میں گھرگتہ کی بات ہو رہی ہے تو دیرے دیرے جو سرکاری اسکول میں ہیں جو لوگوں کے پرتی جو دیماغ میں جو ہے جو اپنا ویسوسنی کا ہوتی جا رہی ہے جس کے کارانی یہ ایسے نیجی اسکولوں کو فائدہ ملتے ہیں اور لگاتار نیجی اسکول کے جو فیس کے بڑھنے کا ویروہ ہے یہ ایک بہت مہتون آپ نے سوال اٹھایا ہے کہ شاید یہی وجہ ہے کہ لگاتار جو نیجی اسکول ہیں وہ اپنے طریقے سے اسکولوں کا سنچالن کرتے ہیں اپنے طریقے سے فیسوں میں وردھی کرتے ہیں اور مجبورن ماتا پتاو کو ان فیسوں کو پے کرنا پڑتا ہے کیونکہ سرکاری اسکولوں میں سوویدھائیں نہیں ملتی ہیں اور سوویدھاؤں کے نام پر کبھی ان سے مٹر چھلوائے جاتے ہیں کبھی ہاتھ پر دبوائے جاتے ہیں تو کبھی کچڑا اٹھانے کے نام پر ناکھون کٹوائے جاتے ہیں اور نیل کٹر ان کے ہاتھوں میں تھما دیا جاتا ہے بیڈیو کہہ رہے ہیں کہ پہنچے ہی نہیں لیکن جانت کی بات کر رہے ہیں ستے نظر بنائے رکھئے اپڈیٹ آپ سے آگے بھی لیں گے بہت شکریہ جانکاری کے لئے آپ کا